لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالت اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضا نفسه و زینہ عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اپنی پچھلی نشست میں ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر نو اور دس اور کچھ حد تک آیت نمبر یارہ کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اگر آپ دہرا لیجئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے حسن اخلاق حسن معاملات کا درس دیا تھا مسلمان بھائی چارے کو بڑھانے اور معاشر میں محبتوں کو عام کرنے کے لیے ہم نے حسن اخلاق اور حسن معاملات کے لیے پہلا حکم لا یسخر کہ کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے آیت نمبر یارہ میں یہ ابتدائی حکم اور اب آگے اللہ سبحانہ تعالی اگلا لا اور اگلا ڈونٹ فرما رہے ہیں بد اخلاقی کا ولا تلمزو انفسکم کہ تم ایک اور لا کا احتمام کیا کرو کہ تم کیا کیا کرو تلمزو انفسکم کا رویہ نہ اختیار کیا کرو کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَإِلُ لِكُلِّ حُمَزَتِ اللُمَزَا یہ ناپسنتیدہ ہے قرآن قرآن کا یہ نواہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے ویل کی ویل کا تذکرہ کیا ہے ویل جو جحنم کی سب سے گہری کھائی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے حلاقت اور بربادی کی وعی دیا اور شخص کے لیے جو لُمَزَا اور حُمَزَا کا طریقہ اختیار کرتا ہے یعنی غیبتیں کرتا ہے چوگلیاں کرتا ہے تومتیں کرتا ہے بہتان لگاتا ہے ولا تلمزو کے حوالے سے مفسرین بتاتے ہیں کہ تین قسم کے احقامات تین قسم کے عامال اور رویوں پر لا یعنی ڈونٹ اور نواہی کا معاملہ ہے ایک شکوے شکایتیں کرنا دوسرا تانتشنے دینا اور تیسرا کسی قسم کے عیب جوئی کا طریقہ اختیار کرنا اور یہ سارے قرآن کے لا ہیں اس حوالے سے سب سے پہلا شکوے شکایتیں کرنے پر پھر گویا اللہ نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کو ہر وقت شکوے شکایتیں نرازگیوں اور خفگیوں کے طریقے اختیار نہ کیا کرو مثلا اور ویسے یہ یاد رکھیے گا کہ شکوے شکایتیں جو ہیں وہ اپس میں تعلقات کو بگاڑتی ہی ہیں سوارنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں مثلا اگر آپ ایک مثال سے سمجھے تو بہت دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا یہ جلی کٹی ٹیڑی تشنے شکوے شکایتوں کی باتیں کہ کوئی شخص مہمان کسی کے گھر آتا ہے اور میزبان دستر دروازہ کھولتے سار ہی شکوے شکایتوں کی ایک بچھاڑ شروع کر دیتا ہے آپ کہاں سے رستہ بھول گئے آپ کہاں ہم لوگوں جیسے نیچے درجے کے لوگوں سے ملنے آ گئے آپ کو ہماری یاد کہاں سے ستائی آپ تو عید کا چاند بن گئے اور یہ مختلف قسم کے شکوے شکایتوں کے جملے ایک دم سے اس کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے ارے اللہ کے بندو شکر کرو کہ آپ اس کی ملاقات کا وقت میسر آیا اور وہ مہمان پتہ نہیں کہاں سے کتنے میل دور سے کھپتا ہاپتا گرمی میں پیاس میں یا سہدی میں کتنے لائٹ پوائنٹس پر آج کل کے خلاق میں پانچ پانچ چھے دفعہ رکھ کر تمہاری ملاقات کو آئے اور یہاں پہ شکایتوں کا پندارہ باکس کھل گیا ارے ملاقات ہے کوئی خیر کی بات کہو کوئی بھلائی کی بات کہو کوئی ایک دوسرے کی خبر گیری کرو کوئی ایک دوسرے کی دل جوئی کرو کوئی ایک دوسرے کی حالات کی باسپورٹس کرو کوئی کوئی آپس میں دل جوئی کا طریقہ اختیار کرو کہاں یہ کی شکوے شکایتیں قلتی سے کوئی فون اٹھا لیا جائے تو شکتیں آپ تو ہمارا کبھی فون ہی نہیں اٹھاتی آپ نے تو کوئی فون اٹینڈ ہی نہیں کیا آپ تو پتہ مطلب یہ شکوے شکایتیں کیا خیال ہے یہ محبت کی کینچی نہیں ہے لوگ ایوائیڈ کرنے لگتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اس شخصے جو ہر وقت شکوے شکایتیں تو اللہ نے قرآن میں ایک دوسرے کو شکوے شکایتیں نہ کیا دوسرا اللہ کا حکم اطلاق اس بات پر ہے کہ ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا کرو تانے تشنے دینا جلی کٹی ٹیڑی چپنے والی باتیں کرنا یہ بھی قرآن کا اقلاع ہے مثلا آپ نے بساوقات یہ سنا ہوگا کہ سانس اپنی بہو کو یہ تو بڑی ہی پھوڑ ہے یہ تو بہت ہی نا کمی ہے یہاں والد اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو ہیں ہی بڑے احمق یہ تو ہیں ہی بڑے بے وقوف یہ نالائک ہیں یہ ناہل ہیں اور یہ نہیں صدریں گے انہوں نے ایسا ہی رہنا ہے یہ سب کیا طریقے ہیں یہ نینگٹیوٹی ہوسٹیلٹی اور ایک منفی رویہ ہے اسلام منفی رویہ کو پسند نہیں کرتا پوزٹیف پوٹنسییشن اسلام کا طریقہ ہے تو یہ تانے تشنے بھی محبتوں کو برباد اور تعلقات کے اندر بربادی اور خرابی لانے کا طریقہ ہے تو گویا دوسرا حکم اس میں یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کو ہر وقت نیگٹیوٹی اور ہوسٹیلٹی کی طرف مائل کرنے کی بجائے بی پوزٹیف تھنک پوزٹیف اور یہ تانے تشنے نہ دیا کروں پھر والا تلمزو انفس حکم کا تیسرا معاملہ ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو ایک دوسرے کی کمیاں کتاہیاں غلط روی کسی کی شارٹ کامنگ کسی کو کوئی شارٹ فال کسی کا کوئی غلط کام اس کے پیچھے لگنا اس کو ڈھونڈنا اور پھر پتہ چلنے پر اس کی تشہیر کرنا یہ سب عیب جوئی کے زمرے میں شامل ہے اور قرآن نے واضح طور پر اس پر لا کہہ دیا جیسے بتوں پر شراب پر جوئے پر قتل پر زنا پر لا ہے ویسے ہی ایک دوسرے کی عیب جوئی پر بھی لا کا حکم لگا دیا گیا حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے یعنی ان کو تلاش کرتا ہے ان کو ڈھونڈتا ہے ان کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے پھر ان کا اعلان کرتا ہے ان کی تشہیر کرتا ہے جو شخص کسی دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے درپیہ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی زلیل اور رسوہ کر دیتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتے تو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے بندوں کو معاف کر کے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھنا ضروری ہے اور کسی کے عیبوں کو کھنگالنے اور کسی کے عیبوں کو اچھالنے اور اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنے عیبوں کا محاصبہ کرنا اصل اس غلط روی سے بچنے کا طریقہ ہے وہ جو کہا گیا ناتی حال کی جب ہمیں اپنے فکر رہے دیکھتے اوروں کی عیبوں ہنر پڑی اپنے پڑی اپنے عیبوں پر جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا تو یہی رویہ ہے عیب جوئی سے بچنے کا اور لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا کہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلط روی اپنی کمیوں اور قطاعیوں کا بے لاغ محاصبہ کیا جائیں اور ویسے بھی یاد رکھے گا حساب لیا کریں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائیں اللہمہ حاسبنا حسابی سیرہ وَلَا تَلْمِزُوا عَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ دوسرا لا کیا ہے پہلے لا یسخر پھر وَلَا تَلْمِزُوا اور پھر اب اگلا تیسرا لا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو بالالقاب یعنی ناموں سے نہ پکارا کرو ناموں سے نہ پکارا کرو اور ناموں سے پکارنے کا مطلب کیا ہے حدیث میں تشریح آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو اس کو پسند ہے یعنی پکارے جانے والے کو جو نام پسند ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے اس نام سے پکارے پکارا جائے اس کو صرف اسی نام سے پکارا جانا چاہیے اگر وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے تو اس کو اس نام سے نہیں پکارا جائے گا اور اگر پکارا گیا تو اس کی حق تلفی ہے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ ان کا کوئی اچھا سا نام رکھیں اچھا سا کا مطلب یہ کہ اس کے معانی اچھے ہوں اور اس کا پیغام جو ہے وہ اچھا ہو تو لہٰذا پھر وہ جب اچھا سا نام ماں باپ نے رکھ کہ اولاد کا حق پورا کر دیا تو پھر گرد و پیش میں باقی معاملہ پیش آنے والوں کیلئے لازم ہے کہ اس کو اس نام سے پکاریں جو اس کو اچھا لگتا ہے اس زمرے میں دیکھئے کہ جیسے آج کل بہت سے وہ مزاق میں نام رکھ لیے جاتے ہیں تو یہ جو نام مزاق میں رکھے جاتے ہیں یہ گویا قرآن کے دو ڈونٹس اور دو لا کی نفی ہے کسی کو ٹھگنی کہہ دیا جاتا ہے کسی کو گلگپا کسی کو فٹبال کہہ دیا جاتا ہے پتہ نہیں کونکون سے نام رکھ دیا جاتے ہیں تو یہ ایک القاب ہے اور ایک یسخر ہے اور یہ قرآن کے دو نواہی اور دو ڈونٹس کی نافرمانی ہے تو لہٰذا اس میں ہاں یہ ضرور یاد رکھئے کہ بس اوقات کسی دوسرے پکارنے والے کو لاد پیار سے وہ نک نیمز وغیرہ یا محبت کے نام سے پکارا جاتے ہیں جو پکارنا اس کو برا نہیں لگتا تو ایسے نک نیمز اور پیٹ نیمز وغیرہ سے بلایا جا سکتا ہے بس شرط ہے کہ پکاری جانے والا اس کو برا محسوس نہیں کرتا لیکن بس اوقات وہ نک نیمز اور پیٹ نیمز وہ بھی اتنے پکا لیے جاتے ہیں کہ وہ بھی اس کو برا لگتا ہے لیکن لوگ لگتا روسی سے پکارتے چلے جا رہے ہیں تو میں حدیث پھر دور آ رہی ہوں کہ مومن کا مومن پر حق یہ ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو وہ پسند کرتا ہے اللہ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ یہ سارے روئیے جو ہے مزاک اڑانے کی اور چگلیاں غیبتیں اور یہ سارے تائنے تشنے دینے اشیک پہ شکایتیں کرنے اور دوسروں کو برے ناموں سے پکارنا یہ کیا ہے یہ ایمان لانے کے بعد فسق میں اپنا نام پیدا کرنا ہے یہ بہت بری بات ہے اور جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ لوگ ظالم ہیں اب قرآن کا ایک اگلا لا اور ایک اگلا ڈونٹ آگیا کہ اے ایمان لانے والو تم اجتناب کرو اجتناب کا مطلب ہے کہ پہلو تہی کرو اسے الگ رہو اسے ابسٹننس کا طریقہ اختیار کرو یعنی اس چیز کو بالکل مت اپناو کس چیز کو گمان کو اور کیوں نہ اپناو کچھ گمانوں کو کیونکہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہے گمان کا مطلب کیا ہے گمان کہتے ہیں اس رائے کو اس خیال کو اس اپینین کو اس رائے کو جو خود سے خود انسان قائم کر لیتا ہے بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی تصدیق یعنی کوئی تحقیق نہیں کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی کسی چیز کے بارے میں علم نہیں اور خود سے خود بیٹھ کے ایک رائے قائم کر لی یہ گمان ہے گمان بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتے ہیں ایک حسنِ زن یعنی اچھا گمان اور ایک سوے زن یعنی برا گمان تو یہاں پہ کونسے گمان کو کونسے زن سے منع کیا گیا سوے زن یعنی کسی برائی یا کسی کے غلط کام کے حوالے سے بدگمانی کرنا اس کو منع کیا گیا ہے یاد رکھئے گا یہ جو بدگمانی اور سوے زن ہے یہ بھی محبتوں میں بگاڑ ڈالنے تعلقات میں شگاف اور درارے ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے اور آپس کی محبتیں ختم کرنے اور مٹانے کا اور بلکہ بغض اور کینے داخل کرنے کا وسیلہ بن جاتا ہے مثلا اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں آپ سوچیں کہ ذرا کچھ ایسی حالت ہوئی کہ ایک خاتون ہے اس کے اس کے بیٹے کو بہت ہی اچھی سی ملازمت ملتی اور وہ دعوت کرتی اپنے عزیز و اقارب کو بلاتی ہے لیکن دعوت کے موقع پر اس خاتون کی نند یعنی اس بچے کی پوپی جو ہے وہ پہنچتی نہیں اب این ممکن ہے کہ یہ دعوت دینی والی والدہ جب دیکھتی ہے کہ اس کی وہ نند اس محفل میں حاضر نہیں ہوئی بلائے جانے کے باوجود تو بغیر تحقیق کہ یہ اپنے دل میں سو قسم کی بدگمانیاں قائم کر سکتی ہے مثلا وہ یہ سوچ سکتی اور بلکہ یہ قیبی سکتی ہے کہ دیکھا میں جب اس کو دعوت دینے گئی تھی تب ہی وہ میرے بیٹے کی اس ترقی پر جلبن کر راہ ہو گئی تھی پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ تو میری خوشی میں خوشی نہیں وہ تو ہماری کسی بھی بھلائی ہماری خیر کے کام میں حسد کرتی ہے اور وہ وہ تو ہمارے گھر آ کے ہی خوش نہیں ہوتی راضی نہیں ہوتی بہت سے بدگمانیوں کی گرہ دل میں جب باندھ لی جائے گی تو این ممکن ہے کہ وہ کبھی یہ بات کی تحقیق نہیں کرے گی کہ ہو سکتا ہے نہ آنے والی شاید بیمار ہو گئی ہو وہ شاید بیمار ہو گئی ہو اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو گھر میں کوئی اور کریسز کو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ اس کی خبر گیری کے لیے نہ گئی اور وہ پھر اپنی بدگمانیاں اور یوں کیا ہوگا محبتوں کا شیرازہ بکھر جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کو خوبصورت سے خوبصورت رکھنے کے لیے ان بدگمانیوں سے بچنے کی تاقید کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے بچ جانا کہ ان میں سے کچھ بدگمانیاں گناہ تک پہنچ جاتی صحابہ اکرام کو تو جب کچھ احکامات بتائے جاتے تھے تو ان کا رویہ ان کا رویہ بہت ریاکٹیو ہوتا تھا بہت رسپونسیو ہوتا تھا اور وہ اپنی اپنی کریکشن فوراں ساتھ ساتھ کرتے تھے ایک واقعہ آتا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا کہ آپ آپ مسجد نبوی میں ایک دن کچھ صحابہ اکرام کی معیت میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے بات کے سلسلے میں آپ نے اقدم سے یہ فرمایا کہ اب اب دیکھنا وہ شخص جو دروازے سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نگاہیں دروازے کی طرف منتقل کر کے منتظر تھے کہ اب کون شخص دروازے سے داخل ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عبداللہ دروازے سے اس انداز میں داخل ہوئے کہ وضو کا پانی ان کے وضو کے آزاز سے ٹپک رہا تھا اور وہ آکے محفل میں پیٹھ گئے صحابہ اکرام کے دلوں میں رش کی کیفیت صحابہ اکرام کے دلوں میں رش کی کیفیت اور پھر اس پر راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن پھر یہی معاملہ پھر سرونما ہوا آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اب جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر اگلے دن پھر اسی کیفیت میں گویا وضو کا پانی وضو کے آزاز سے ٹپک رہا اور آکے محفل میں بیٹھ کے اب صحابہ اکرام کے رش کی کیفیت بڑھ گئی تیسرے دن پھر راوی کہتے ہیں وہی کی وہی روداد پھر رونما ہوئی اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی وہ خوش نصیب تھے جو اس دفعہ پھر دروازے میں سے داخل ہوئے اور یہ خوشکبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک نہیں دو دن نہیں تین تین دن لگتار جب ان کو نصیب ہوئی تو صحابہ اکرام کے رش کی حد نہ رہی ایک صحابی کے رش کی کیفیت تو یہ کہ کہتے ہیں کہ میں تو جب محفل برخواست ہوئی تو ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک چلا گیا انہوں نے مجھے اپنے گھر میں مہمان بنایا میں کچھ دیر قیام کرنے کیلئے نیت سے اس لیے گیا تھا کہ وہاں رہوں وہاں میں دیکھوں اور میں یہ دیکھوں اور پھر اپنا بھی محاسبہ اور کمپیریزن کروں کہ یہ کونسی ان کی بادات کا ان کے اخلاق ان کے معاملات ان کے صبح و شام میں کونسا ایسا رویہ ہے جو میرے میرے صبح و شام کہ تیسرے دن حضرت عبداللہ میرے پاس آئے اور مجھے میرے آنے کی وجہ دریافت کی اس پر کہتے ہیں کہ میں نے ساری رودات سنائی اور پھر میں نے ان سے ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی وجہ پوچھی کہ آپ کونسا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اتنی بڑی خوش خبری کے امیدوار ہے حضرت عبداللہ بھی اپنا محاسبہ اور اپنے اپنے عمال اور اپنے رویوں کو پرکنے لگے لیکن یہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میرے کونسا عمل ہے کہ سادگی کتنی اور آجزی اور انکساری کتنی ہے ہم تو چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں تو اس کو اتنا بڑھاتے ہیں پھولاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی کتنی بدگمانیوں میں اور کتنی زیادہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ اتنے نیکوکار ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ میں تو اپنا کوئی اس عمل نہیں پاتا بہرحال گیانے والے مہمان جب رخصت لے کر اجازت لے کر رخصت ہونے لگے تو کہتے ہیں کہ میں دہلیس تک ہی پہنچا تو پیچھے سے مجھے حضرت عبداللہ میں روز رات کو سوتے وقت اپنے دل کا بڑا سخت محاسبہ کرتا ہوں یعنی اپنے دل کی حالت کو پرکتا ہوں کس حوالے سے کہ کہیں میرے دل میں کسی اپنی مسلمان مومن بھائی کے لیے کوئی کینہ کوئی کھوٹ کوئی کھپٹ اور نرازگی اور خفگی کے جذبات تو نہیں تو یہ ہے وہ محاسبہ جس نے ایک نئی دو نئی تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مسجد نبوی میں تین دفعہ پہ در پہ لگاتار جنت کی خوشخبری کا ذریعہ بنا دیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے دلوں کا محاسبہ کر کے اپنے دلوں کو ان بد گمانیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے گمان کے بعد اب اگلا معاملہ وَلَا تَجَسَّسُ تم کیا نہ کیا کرو دیکھیں قرآن کے حکمات کتنی باری کسے بتائے گئے اور ہماری دے ٹو دے لائف ہماری آپس کی بامی معاملات کے کتنے نشان دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرمار رہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہ کیا کرو ایک دوسرے کی قرید لگانا تو لگانا کیوریوسٹی کا شکار ہو نا تو اللہ فرمار رہے کہ یہ جو تم ایک دوسرے کی ٹو لگاتے پھرتے ہو اپنے روئیوں اپنے طریقوں اور اپنی زندگی کے حالات کی تجسس کرنے کے بجائے تو تجسس کا کرنا اس پر بھی قرآن کی واضح لا ہے یہ تجسس کسی طریقے سے ہے بند کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو چاہے ماں بیٹے کے درمیان ہے چاہے ازواج کے درمیان کوئی گروب باہر بند کمرے کی گفتگو کو کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا ہے کسی کے ٹیلی فون کو سننے کی کوشش کرتا ہے کسی کے میسیجز پڑھتا ہے کسی کے ایمیلز پڑھتا ہے یہ سب کیا ہے یہ ساب کا سب تجسس ہے اور یہ قرآن کا لا ہے اللہ نے اس پر منع فرما دی عدیث کے الفاظ آتے نا کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خط پر نگاہ دوڑاتا ہے وہ گویا جہنم کی آگ میں جھانکنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو گویا کسی کی پریوسی کو انٹیفیر کرنا اور کیوریوسٹی سے اس کے حالات معلوم کرنے کا طریقہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات وہ محلے میں ایک شادی ہوتی ہے تو محلے کی ساری ہمسائیوں کو اس بات کی کرید اور ٹو کے آنے والی دلہن کیسی ہے کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے کیا کچن اور بیورچی خانے کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہے کیا وہ کچھ پکانے کام کرنے لگی ہے اور کیا ساس نے اس کو اپنی چابیاں تھما دیا رہے تمہیں کیا پروا تمہیں کیا لگے کہ اس نے چابیاں دیا یا نہیں وہ پکاتی ہے تم اپنے گھر کی فکر کرو کہ تمہارے ماملات کیسے تمہارے رویہ کیسے اور تمہارے گھر کے اندر محبتوں کے پیمانے اور مایار کیسے تو اللہ نے اللہ کا حکم دے دیا کہ تم اپنے ارد گرد کے محول کی تجسس نہ کرتے پھر وَلَا يَعْتَ بَعْدُكُم بَاد تمہارے میں سے باز کسی دوسرے باز محبت کرے گا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے یعنی مردار بھائی کا گوشت کھائے نہیں نہیں تم تو اس سے گھن کھاتے ہو تو لہٰذا اللہ سے تقویٰ کرو اللہ سے ڈرو وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے گیا ہے وہ غیبت کا ہے گویا غیبت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم غیبت سے کیا مراد ہے تو آپ نے حدیث کے ذریعے بزاخت فرما دی کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کی غیر موجود کی یعنی وہ خود موجود نہیں ہے لیکن اس کی absence میں تو اس کا ذکر اس انداز سے کرے کہ اگر وہ جان لے تو اس کو نا پسند کرے یعنی اس کو نا گوار ہو کہ اس کی absence میں اس کی بات اس انداز میں کی گئی ہے تو یہ قیبت ہے اب اس سوال کے جواب پر صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس کے اندر یہ عیب ہو بھی یعنی اگر اس کے اندر یہ غلط روی ہے اور اس کی ہم بات کرتے تو یہ غیبت ہے آپ نے فرمایا ہاں تب تو یہ غیبت ہے اور اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں یہ بیان کیا کیا ہے تو پھر کیا ہے یہ تحمت اور بہتان بھی ہے یہ بہت بڑا قبیرہ گناہ یہ جھوٹ بھی ہے یہ تحمت بھی ہے یہ بہتان بھی ہے یہ غیبت بھی ہے یہ کمپاؤنڈ سا گناہ ہے جس کا تذکرہ بہت سے کبیرہ گناہ کی عمیز شم ملاوٹ ہے اس میں غیبت کے حوالے سے آپ کی حدیث ابو برازہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے ایمان کے دعوے دارو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو تو آپ کا کٹیگوریکل حکم ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو کہا گیا کہ مسلمان کی غیبت نہ کرو اور یہ وہی ہے نا کہ مسلمان کی عزت مال عبرو جان دوسرے کے لیے ایسے ہی بڑا گناہ یعنی کبیرہ گناہ میں سے گناہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر نہ حق زبان ترازی کی جائے کسی کی عزت کسی کی عبرو زنی کسی کی بیزت زلت اور رسوائی کے لیے اپنی زبان چلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے کتنا بڑھائے کہ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے کہ غیبت زنہ سے بڑا گناہ ہے لیکن غیبت کو اللہ سبحان تعالی معاف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ جس کی کی گئی ہے وہ خود اس کو معاف کرے اور غیبت کا کفارہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ غیبت یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو جا کہ بتا دیا جائے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے غیبت کا کفارہ وہ مسنون دعا ہے کہ جب کسی کی غیبت کی جائے تو اللہ مغفر لہ اللہ اس کو بخش دے اگر مذکر ہے تو لہ اگر معنس ہے تو لہ ہا اور اگر بہت بخش کی دعا کرنا اور اپنے لئے بخش کی دعا کرنا آپ نے ایک دفعہ ایک محفل کے حوالے سے فرمایا اس محفل میں کچھ بدبوس ہی پھیلی تھی تو آپ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی بو ہے پھر آپ نے خود ہی جواب دیا یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے پھر وہ واقعہ بھی آتا نا آپ صلی اللہ علیہ 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 کے حوالے سے ان سے زنہ کا اتقاب ہوا انہوں نے اطراف کیا اور ان پر رجم کرنے یعنی سنگسار کرنے کی حد جب جاری ہوئی تو اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ سلام ایک سفر پر تشریف لے جار رہے تھے اور ساتھ کچھ مسافر ساتھی تھے تو سفر کے دوران یہ دو مسافر ساتھی تھے انہوں نے حضرت ماز بن مالک کے حوالے سے ان کی وفات کے بعد ان کی سنگساری کے حوالے سے ان کی غیبت کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا اور یاد رکھے کہ فورش شدگان کے وفات کے بعد ان کی عیب جو ہی کرنا زندہ لوگوں کی غیبت سے بھی زیادہ نہ پسند دیتا ہے تو یہ دونوں مسافروں نے اس کا تذکرہ کیا تو آپ خاموشی سے سنتے رہے آگے گئے تو راستے میں ایک مرعہ عیبت کا طریقہ اختیار کر رہے تھے اور اب جو ہی کر رہے تھے آپ نے مخاطب ہو کر کیا فرمایا آپ نے فرمایا آپ دونوں صاحب آئیے اور اس مرے گدے کی لاش کھائیں وہ تنہا حیران ہوگئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسی بات کی دعوت دے رہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل یعنی یہ باتیں جو تم ابھی اس سے پہلے کر رہے تھے یہ اس سے زیادہ نا پسند دیتا ہیں اور زیادہ کراحت والی ہیں کہ تم اس مردہ گدے کا گوشت کھاؤ یہ ہے غیبت کی کراحت یہ ہے غیبت کی کراحت اور وہ واقعہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے آنے والا ہے رمضان کا مہینہ تو روزے کی حالت میں دو خواتین دو خواتین تھی وہ شاید سہیلیاں تھی یا بہنیں تھی واللہ عالم جو بھی تھا یہ روزے کی حالت میں تھی آپ پس میں ملی اور انہوں نے اپنے کچھ رشتداروں اور عزیزوں کے حوالے سے غیبت اور چگلی کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا چگلی کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ چگلی وہ غیبت ہے جو دو افراد کو آپس میں لڑانے کی نیت سے کی جاتی یعنی نیت پیچھے سے لڑائی اور جھگڑا کرنے پیچھے ہی ہم اس پر بات کر چکے چگلی کھانے والے کیلئے آپ نے فرمایا چگل خور کوئی جنت میں نہیں جائے گا اور آپ نے جو عذاب قبر کی آوازیں سنی تھی اس میں دو عمل شخص جو عذاب قبر دیا جانے والا آپ نے اس کی واقعہ یہ آتا ہے کہ ان دونوں خواتین روزے کی حالت میں تھی اور جب اپنے گھروں میں گئی تو ان کے گھروں میں سخت درد اٹھا نو غیبت کرنے والی تھی شاید کبھی کبھار کی ہوگی تو درد اٹھا جیسے ایسے لکڑ عظم پتھر عظم ہے کہ بتا نہیں کتنی کی روداد ان کا باملہ بتایا گئے کہ دو عورت نے روزے کی حالت میں ان کو بہت شدید تکلیف ہے پیٹ کی درد تو کیا کیا جائے آپ نے ان دونوں کو بلوایا بلوایا اور بلوانے کے بعد آپ نے ایک ایک پیالہ منگوایا اور دونوں خواتین کو یہ حکم دیا کہ اس میں قیئے کریں پہلی خاتون نے جب اس پیالے میں قیئے کی تو اس کے اندر کچھا خون گوشت اور پیپ تھا اور یہی معاملہ دوسری عورت کی قیئے پر بھی نظر آیا ان دونوں کو مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا یہ تمہارے ان بھائیوں اور رشتداروں کا کچھا خون اور گوشت ہے جو تم نے اپنی غیبت کے دوران کھایا تھا غیبت کا انجام آپ نے شب محراج کے موقع پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے سرخ ریڈ ہاٹ سرخ تانبے کے تھے جس کے ساتھ وہ اپنے سینے اور اپنے چیرے کا گوشت نوچ رہتے ان کی ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے یہ وہ عمل ہے کہ جب جگلیاں غیبت کرنے والے احقامات اور تعلیمات سنتے ہیں تو ان سے باز تو آ جاتے ہیں لیکن پھر سابقہ محول میں ایسے لوگوں سے پیش آتا رہتا ہے کہ گردو پیش میں لوگ غیبت کر رہے ہوتے میں سب اس عمل میں ملاوث ہیں تو کیا سائلنٹ سپیکٹیٹرز بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عبرو کی حفاظت اس وقت کرتا ہے جب وہ وہاں موجود نہیں یعنی دو ایک وہاں پر موجود نہیں اور جو عبرو کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس کے چہرے پر حرام کر دے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے بڑی جامیت سے اپنے اخلاق کو سوار نے اپنے معاملات کی اصلاح کرنے احقامات کو یاد رکھ اپنے اخلاق کو سوار نے اپنے معاملات میں حسن لانے اور اپنے تعلقات میں محبتیں اس دوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے ساتھ ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں قرآن کی قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں جس زبان پر ہم درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس گوشت کے ٹکڑے کی حفاظت کی توفیق اتا برما اللہ حمین اعوز بکا من مونکرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادواء ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہتیتنا وحب لنا ملت کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہ ومبی حمد نشہد عن لا الہ الا انتا نستغفر ونتوب وليک سبحان ربک رب العزت يما يسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین موسیقی موسیقی